مناظر اہل سنت الشیخ رحیم اللہ حقانی رحمت اللہ علیہ کی شہادت ذرائع کے مطابق جامع المعقول والمنقول امت مسلمہ کا سرمایہ حضرت مولانا شیخ رحیم اللہ حقانی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ ان دنوں افغانستان میں مقیم تھے اور افغانستان میں بڑے بڑے مدارس میں ان کے دروس چل رہے تھے تو آج معمول کے مطابق شیخ صاحب اسباق پڑھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اسی دوران ایک لنگڑا شخص جس کا ایک پاؤں پلاسٹک کا بنا ہوا تھا حضرت شیخ صاحب سے ملنے کے لیے آیا تو اسی وقت شیخ صاحب کی جو سیکیورٹی پر معمول اہلکار تھے اور طلباء اکرام تھے انہوں نے اس کو اس لیے اندر جانے دیا کہ یہ ایک لنگڑا اور معذور آدمی ہے شاید یہ شیخ صاحب سے ملنا چاہتا ہے جب وہ کمرے کے اندر گیا تو شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اپنا مسنوئی پاؤں شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کے قریب کر دیا جیسے ہی اس کا پاؤں شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چہرے کے قریب پہنچا جس پاؤں میں در حقیقت بارود برا ہوا تھا تو اچانک اس نے اس کو دبایا جس سے دھماکہ ہو گیا اور شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے چہرہ مبارک بھی ٹوٹ گیا اور جسم کے ٹکڑے پھیل گئے لاکھوں علماء کے استاد آج ایک عظیم قربانی پیش کر گئے اور اپنے ہزاروں متعلقین اور مریدین کو روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے لیکن میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ شہید زندہ ہے اس لیے شیخ رحیم اللہ حقانی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی صورت میں اپنے متعلقین کی صورت میں آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور ان کے تیار کردہ مناظرین ان کے تیار کردہ شاگرد اور ان کے دروس سے استفادہ کرنے والے لاکھوں لوگ آج بھی شیخ رحیم اللہ حقانی رحمت اللہ علیہ کے مشن کو زندہ جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں یاد رہے کہ شیخ رحیم اللہ حقانی رحمت اللہ علیہ پر آج سے ایک سال قبل ان کے جامعہ زبیریہ پشاور والے ادارے میں ان کے درس کے دوران ایک شدید قسم کا دماغہ ہوا تھا جس میں پندرہ طلباء اکرام شہید ہو گئے تھے لیکن شیخ رحیم اللہ حقانی رحمت اللہ علیہ اس حادثے میں اور اس دماغے میں بال بال بچ گئے تھے لیکن آج سازشیوں کی سازش کامیاب ہو گئی اور شیخ رحیم اللہ حقانی جیسا ایک علم کا سمندر علماء سے طلباء سے اور دین سے محبت رکھنے والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک شیخ رحیم اللہ حقانی رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور ان کے جتنے بھی سوگواران ہیں شاگرد ہیں ان سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور جو لوگ بھی علماء اور دینداروں کے خلاف سازشے کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی سازشوں کو ناکام بنائے